ناظرین السلام علیکم آج صبح ایک اور بری خبر ملی ہے کہ پونچ علاقے میں منی بس حاجسے کا شکار ہوئی جس میں اب تک بارہ مسافروں کی موت ہوئی ہے جبکہ دیگر چوبیس مسافر شدید زخمی ہوئی ہیں یہ حاجسے جمہور کشمی کے زرہ پونچ کے ساوجیان علاقے میں آج صبح پیش آیا اطلاعات کے مطابق بدھ کی صبح پونچ زرہ کی تاثیل منڈی کے سرحدی علاقہ ساوجیان کے بڑا دی نالے کے قریب ایک منی بس حاجسے کا شکار ہو گئی کہا جاتا کہ گاڑی ساوجی سے منڈی آ رہی تھی کہ اچانک حاجسے کا شکار ہو گئی حاجسے میں اب تک بارہ افراد کے حلاق ہونے کی اطلاع ہے بتایا جا رہا ہے کہ بس گہری خائے میں چاہگری مقامی لوگوں نے پلیس اور خوج کے ساتھ مل کر ریسکو آپریشن کے دوران زخمی کو ابتدائی طبیعی امداد کے لیے قریبی میڈیکل سینٹر ساوجیان پہنچ جایا حلاق ہونے والوں میں اسکولی طلبہ اور دیگر افراد شامل ہے جبکہ زخمی کو منڈی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ادھر لیٹنان گورنر منحسنہ راکٹر فاروق عبداللہ محبو مفتی سعید الطاب بخاری نے اس حادثے پر اپنے دکھ کا رسمی طور اظہار کیا ہے اور لوہاکن کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا ہے ناظرین میں نے یہاں پر لفظ رسمی طور کیوں کہا اس لئے اگر ان سیاسی لیڈران یا انتظامے کے سربرہن کو ان حادثات سے سچ مچ کوئی تقریف یا دکھ ہوا ہوتا تو آج دن دیکھنے کو نہیں ملتا انہوں نے اپنے دور اقدار میں ان شہروں کو ٹھیک کیا ہوتا لیکن اپنے دور اقدار میں وہ طاقت کی نشے میں مدھوش ہو کر عوامی مسائل کو بول جاتے ہیں معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ترکی کا دعوے کرنے والے گورنر انتظامے بھی ہمارے سیاسی لیڈران کی طرح ہی کام کرتی ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو ترکی کے عروج پر لایا ہے ناظرین آئیرو جو سڑک حادثات رونما ہوتے ہیں اور معصوم جانوں کا عزیہ ہوتا ہے سیساب ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر میں کتنی ترکی ہو رہی ہے ادارہ پینیوز لیفٹنگ گورنر منحسنہ اور مرکزی وزیر نیتن کڑگری سے اپیل کرتا ہے کہ جمہور کشمیر کے پہاڑی علاقوں کی سڑکوں اور شہروں کو جنگی بنیادوں پر ٹھیک کیا جائے شکریہ